موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز وزیراعظم سے چینی سرکاری کمپنی کے وقت کی ملاقات چین کی سرکاری کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش مند شہباب شریف نے کہا چین سے اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے وزیراعظم پنجاب کا انتخاب منار فرقان کو نکال کر ووٹو کی دوبارہ گلتی کا حکم دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا اتتارن نے کہا عدالت نے حمز شہباب کا انتخاب کا لدم قرار دیا اور نہ اہدے سے ہٹایا اس آگ دار تو کیا بل گیٹس کو بھی بلالیں ملک ان سے نہیں چل سکتا شیخ عشید نے کہا مقتدر حلقوں سے اپیل کرتا ہوں ملک کو سیاسی بہران سے نکالیں آرٹیکل تریسٹے کا فیصلہ تاریخی ہوگا اور نئی سیاست جنم لے گی پاکستان میں کورونا کے پھیلاو میں تیزی آنے لگی ایک دن میں چھ سو سے زائد کیسز ٹیپورٹ کورونا کے مضبط کیسز کی شرعہ تین پیسز سے متجاویز مزید دو افراد چل پسے برانچلیز بینکنگ پاکستان میں آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم کا آغاز اب تک پیالیس لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں منصوبے کا مقصد عام آدمی تک بینکنگ کی سہولیاں پہنچانا ہے سلام سپاہی جوان زندہ بات پاکستان کے انوان سے تقریب کرنے کا جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا وزیر آلہ سن کا کہنا تھا کہ تکریب کا مہمانہ خصوصی میں نہیں شہدہ کے اہل خانہ ہیں موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورد بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو فور ون سکس سیون سیون ون سکس سیون ون سکس سو فور پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سرکاری کمپنی نورینکو کے وفد کی ملاقات ہوئی جس میں وزیراعظم نے دونوں دوست ممالک کے بہامی فائدے اور ترقی کے لیے سیپے کی اہمیت کو اجاگر کیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سرکاری کمپنی نورینکو کے وفد کی ملاقات ہوئی ملاقات میں کمپنی نے بجلی توانائی انفرائی سٹرکچر ٹیلیکام کانکونی آئی ٹی میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا دوران ملاقات وزیراعظم نے بہامی فائدے اور ترقی کے لیے سیپے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے چینی کمپنیوں کو قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی وزیراعظم نے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے میں نورینکو کے کردار کو سرہا جو لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں مسافروں کو سہولت فراہم کر رہا ہے شہباز شریف نے چین کی عالق قیادت کا خصوصی طا پر موجودہ موشی صورتحار میں پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر شکریادہ کیا سائنو ویک کی طرف سے پاکستان کو فراہم ویکسین پر شہباز شریف کو بریفنگ بھی دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے پچیس منعرف ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دے دیا اور کہا پچیس منعرف ووٹ نکال کر اکثریت نہ ملی تو حمزہ شہباز وزیراعظہ نہیں رہیں گے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے یکم جولائے کو وزیراعظہ پنجاب کا الیکشن دوبارہ کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب یکم جولائے کو پنجاب اسیمبلی کا اجلاس طلب کرے ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیراعظہ پنجاب کے الیکشن کے لیے دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے پچیس منعرف ارکان کے ووٹ نکال کر ووٹوں کی ریکاؤنٹ کی جائے عدالت کا کہنا تھا کہ پچیس منعرف ووٹ نکال کر اکثریت نہ ملی تو حمزہ شہباز وزیراعظہ نہیں رہیں گے تاہم حمزہ شہباز نے جو بھی اقدامات اٹھائیں ہیں وہ کل ادم نہیں ہوں گے فیصلے میں کہا گیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا ہم پریزائیڈنگ افسر کے نوٹیفکیشن کو کل ادم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے عدالت پریزائیڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی منسیم لیگ نون کے رہنمہ اور پنجاب حکومت کے ترجمان عطا تارر کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا انتخاب کل ادم قرار نہیں دیا اور نہ ہی انہیں عہدے سے ہٹایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب میں حکومت جانے کے بعد شہباز شریف مرکز میں بھی اکثریت کھو چکے سیاسی بہران شدید ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب میں حکومت جانے کے بعد شہباز شریف مرکز میں بھی اکثریت کھو چکے سیاسی بہران شدید ہو گیا اسی تناظر میں جولائے بہت اہم مہینہ ہے آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ تاریخی ہوگا اور نئی سیاست جنم لے گی عوامی مسلم لی کے سربراہ نے کہا مجھے تو مرکز کی فکر ہے کیونکہ مرکز میں قالین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے پہلی بار مقتدر حلقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں کب تک انتظار کریں گے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لے آئیں جو نبوے دن میں شفاف الیکشن کرائیں سب کو ٹیبل پر بٹھائیں اور اکتوبر میں الیکشن کا اعلان کرائیں اگر ملک کو بچانا ہے تو جلائے میں الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا ورنہ ملک بہ جائے گا شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں بہران ہی بہران ہیں باپ بیٹے نے منحوس وقت میں حلف اٹھایا کہیں بھی سکون میں یثر نہیں پاکستان میں گندم کی صورتحال بہت خراب ہے خبردار کر رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں تو نظام پر جھاڑو پھر چائے گی کرونا کے وار دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگے ہیں پاکستان میں کرونا وارث سے مزید دو افراد چل بسے جبکہ مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چار ایک فیصد ریکارڈ کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی ادارہ برائے سہت کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیرہ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھ سو اکتالیس افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی شرعہ تین اشاریہ چار ایک فیصد رہی اور دو افراد جان کی بازی ہار گئے عالمی بابا کرونا وائرس میں مفتلہ ایک سو انیس افراد کی حالت تشویشناک ہے محکمہ سہت کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 35,546 ہو گئی اب تک پندرہ لاکھ 49,545 افراد کی سکریننگ میں سے پانچ لاکھ چودہ ہزار ساتھ سو ساٹھ کی ریپورٹس منفی آئی ہیں 35,141 مریض سے ہیتیاک ہو چکے ہیں بلوچستان میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد 27 ہے وائرس سے جابہک ہونے والوں کی تعداد 378 ہے مرکزی بینک اور ٹیلی کوم آپریٹرز کی مشترکہ منصوبے کے تحت حید پاکستان کے ہر شہری کو تین سے پانچ منٹ میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی بہت آسان سہولت میں اثر ہوگی مزید تفصیلات چالتے ہیں اس ریپورٹ میں اسمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ ایک ڈیجیٹل والٹ ہے جو بینک والے اور غیر بینک والے افراد کو اپنے بنیادی موبائل فون سے بھی محفوظ طریقے سے مالی لیندین کرنے کے قابل بناتا ہے تیزدر اور زیادہ آسان سرویس کے ساتھ اسمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ افراد انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے بغیر پاکستان کے اندر کسی بھی اکاؤنٹ میں آسانی سے رقم بھیج یا وصول کر سکیں آپ کا اپنا شناختی کارٹ کا نمبر ہی اس اکاؤنٹ کا نمبر ہے تیرہ ریجسٹرڈ بینکوں میں سے کسی میں بھی اپنا آپ پیسہ جمع کروا سکتے ہیں اور نکلوا بھی سکتے ہیں آپ آسان موبائل اکاؤنٹ کے پلیٹ فارم تک اس مختصر کو ہیش ٹو ٹو سکس ٹو اسٹار کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں پھل حال آسان موبائل اکاؤنٹ پلیٹ فارم پر برانچ لیس بینکاری فراہم کرنے والے تیرہ بینک دستیاب ہیں کراچی میں سلام سپاہی جوان زندباد پاکستان کی انوان سے تقریب کرنے کات کیا گیا جس میں وطن عزیز کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے مقامی ہوتل میں کلیک کام اور لسی اے سن کے سید کمیل شاہ کے زیر احتمام سلام سپاہی جوان زندباد پاکستان کے انوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ملکی نامور شخصیات نے شرکت کی جبکہ وطن عزیز کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی نہیں لیکن اصل مہمان خصوصی یہاں بیٹھے شہدہ کے ورسان ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹوں بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں اور آپ میں سے کچھ صرف ملکی سالمیت اور وقار کے لیے اپنے شہرکی قربانیاں دے کر بیوہ ہو گئی ہیں یہ کوئی معمولی قربانی نہیں بلکہ پوری قوم کی جانب سے آپ نے اس ملک کے خاطر بڑی قیمت ادا کی ہے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کو بہت بڑے چالنجز تھے بلخصوص دہشتگردی دہشتگردوں نے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی اپنا تسلط جمع لیا تھا لیکن ہمارے پاک فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے دہشتگردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنے فرائز کی انجام دہی کے دوران جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے اور ان کے اہل خانہ کو سلام جنہوں نے وطن کی خاطر اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر کے بعد موسیقی